سب سے پہلے ہمیں بینہ سیرز کے خجوڑ لیں گے اور اسے بیس لکا لیں گے اس کے بعد مکسر میں ڈال کر اسے پیس لیں گے اسے پانی کا یوز دلکل بھی نہیں کرنا ہے اور پوستہ دانہیں پھر لیں گے اور اس کو ایسے ڈرائی روست کرنا ہے گھی کا یوز نہیں کرنا ہے ہمیں یہاں پہ دو چمچ بھی ڈال لوں گے اور میں نے کاجو اور بادام کات کر رکھے تھے اسے ڈال دوں گے اور اسے ہلکا براون ہونے تک بھونوں گے اس طریقے سے آپ دیکھیں آپ کو ہر کبراہ وقت تک دوننا اور اسی پین میں آپ کو گھی کرم کرنا ہے ایک سائٹ اور ہم نے جو خجور پیس کر رکھا تھا اسے اس میں ڈال دیجئے اور اس کے بعد اچھے سے چلائیے ابھی یہ ٹائٹ ہے لیکن جیسے جیسے گرم ہوگا یہ اس کے کنسسٹنسی اچھی ہو جائے گی تو ہمیں اس طریقے سے تھوڑا پیشنس سے کام لینا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ دیکھیں سب چیزیں ملا دیجئے اچھے میں نے دوسری سپیچولی کا یوز کیا ہے کیونکہ اس سے بہت اچھے سے نہیں بن رہا تھا لیکن اس سپیچولیشن مجھے بہت اچھے سے چلاتے بنا تو میں نے اب یہ یہاں پہ سپیچولی چینج کیا ہے اب اسے اچھے سے آپ کو اس طریقے سے دیکھیں آپ کو ایک دم پکاتے رہنا ہے یہ کاجو بادام سا مکس ہو جائے گا خود با خود اور آپ کو برفی جیسے کنسسٹنسی مل جائے گی تو یہ دیکھیں میں چلا رہے ہیں اسے کمٹیویوس اور یہ دیکھیں سب کچھ بائن ہو گیا بہت اچھے طریقے سے مطلب ہمارا ہماری برفی کمپلیٹ ہو گئ ہے اب یہاں پہ میں نے ایک ڈبے میں تیل لگایا ہے اور سارا جو میں نے بنا کر رکھا تھا اس میں ڈال دوں گی اور اسے ایک دم فلائٹ کر دوں گی برفی کا کار دے دوں گی تو اس طریقے سے آپ فلائٹ کر لیجے اگر اپنی پورے ڈبے میں آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں یہاں پاتا ہے کیونکہ وہ ڈبہ کارنا پڑ جاتا ہے تو اگر نہیں یہاں پا رہا ہے تو آپ اسی طریقے سے آدھے میں رکھ لیجے اسے اور چاکو سے ابھی ہی اس پر نسان بنا دیں کیونکہ سکھنے کے بعد یہ تھوڑا ٹائٹ ہو جاتا ہے اس وقت اس سے کارٹنا تھوڑا مسکل پڑ جاتا ہے تو چاکو سے نسان ابھی ہی آپ یہاں بنا دیں اس کے بعد جو ہم نے مستدانہ وہ کر کے رک پڑ جاتا ہے تو اس طریقے سے میرے گھر میں تو سب ہی پوستادانہ کھاتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھیں میں نے برفی پیس سے سزاد ہوگی یہ دیکھئے اب اس کے بعد ہم پلیٹنگ کرتے ہیں تو پلیٹنگ کرنے کے لیے ہمیں برفی لیں گے اور آپ دیکھئے گا کہ یہ برفی کتنی اچھی بنی ہے وہ خود ہی اچھی بنی ہے ٹھیک ٹھینکیو